دیکھتے رہیں میرا دریاخان ہم سب کی پہچان اور ہم آپ کے ذوق کو مدن نظر رکھتے ہوئے مسلسل یہی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو لائیں جو آپ کے عدوی میار پر پورا اتریں تو اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج عدب پروگرام میں میرے ساتھ انتہائی واجب الاحترام برادر محترام جناب پروفیسر عمران صاحب موجود ہیں عمران رائب صاحب موجود ہیں تو میں انہیں تہدیل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے عدب پروگرام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمیں ٹائم دیا اور آپ کے ذوق کی تسکین کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کازم بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اپنا دریعہ خان چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے عدب کی ترویج و ترقی کے لئے اور بالخصوص ہمارے پسماندہ علاقہ لیکن عدبی حوالے سے زرخیز میں ٹیک ہے وہاں کے نوجوانوں کو اور سینئر شورا کو ایک پلیٹ فارم بھویا کیا ہے تاکہ وہ عدب میں اپنا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے سکے میں شکر گزار ہوں آپ کا بارے دیگر خوش آمدید موسٹ ویلکم تو جو ہمارے انٹرویو کے ایک سلسلہ ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوالات سے زیادہ شورا سے کلام سننا جائے لیکن سوالات بھی انٹرویو کی روایت ہے تو اس روایت سے ان حراف بھی مشکل نہیں ہے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ شائری ایک ودیت شدہ چیز ہے اور جو لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بندہ جھگڑا نہیں کر سکتا ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے ہر انسان اپنے نکتہ نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن میرے خیال میں شائری ایک عطا ہے جس کے لئے مخصوص لوگ چنے جاتے ہیں اور اس بات کا مقصد اپنی تحریف بھی مقصود نہیں ہے یہ ایک جنرلی بات کرنا ہوں کہ شائری کے لئے لوگ چنے جاتے ہیں اور شائری کے سلسلے میں شائر کا مقام صرف ایک امین کا ہوتا ہے شائر ایک امانتدار ہوتا ہے شیر کی شکل میں عطائی عمل سے ایک امانت شائر تک پہنچتی ہے شائر جو امانداری سے آگے اپنے سننے والوں پر سننے والوں تک پہنچا دیتا ہے تو شائر کا اتنا کردار ہے میرے خیال میں یہ الگ بات ہے کہ یہ حد چنیدہ لوگ ہیں اور شورا کے لئے ہی تلمیذ الرحمان استعمال ہوا ہے کہ یہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں تو یہ بھی تھوڑی بات نہیں ہے سورہ شورا کے حوالے سے کافی عباب پہلے اسے کی تعاید کرتے ہیں لہے ہیں آخری اسے کی تعاید نہیں کرتے تو عمران بھائی سے میں پہلا سوال یہی کروں گا کہ شائری جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ایک عطائی عمل ہے تو آپ کو اس بات کا ادراک اپنی زندگی کی اپنی عمر کی کس سٹیج پہ کس مقام پہ آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کہ آپ کے اندر شائری کا مادہ موجود ہے قاضم بھائی بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بنیادی طور پہ شائر ایک خالق ہوتا ہے اور کبھی بھی تخلیق بے معنی بے مقصد نہیں ہوتی تخلیق خدا کی عطا ہے کچھ لوگ اکثر ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں جی آپ شیر کیسے کہتے ہیں ہمیں بھی اس چیز سے سیکھنا ہے ہمیں بھی سکھایا جائے تاکہ ہم بھی شائری کریں تو میں اکثر ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی شائری خدا کی عطا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک عطا کیا گیا انمول دعفہ ہوتا ہے بلکہ عرستو جو کہ ایک بہت بڑے نقاد گزرے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شائری جو ہے پویٹری is the process of creating تخلیق کرنے کا ایک عمل ہے اور یہاں تک ایک اور کیونکہ میرا تعلق انگلیس سبجیکٹ سے ہے ایک اور ہمارے رائٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پروفٹس ور دا پویٹ جو پیغمبر تھے وہ شورا ہوتے تھے تو یہ ایک بے شک بہت بڑا عطا ہے کسی شائر کا ایک مصرہ یاد آگیا ہے شیر یاد آگیا ہے یہ حرف کے دیب اندھاروں میں فیروزہ کرنا ہم کلمکار نہ ہوتے تو پیغمبر ہوتے ماشاءاللہ آپ اپنی بات جاری رکھیں مجھے بھی یہ ادراک ابھی میں انٹرمیڈیر میں تھا کہ مجھے ہوا تھا اور الحمدللہ میں شکر بھی کرتا ہوں کہ میری شائری کی ابتداء نوہ ہے ماشاءاللہ کربلا کا موضوع یہ میری شائری کی پتا ہے اور میں نے سب سے پہلے نوہ کہنا شروع کیا تو یہ میں بھی انٹرمیڈیر میں تھا جب میں نے پہلا نوہ پہلا سلام کہا تھا تو تب سے میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ مجھے اور لکھنا چاہیے اور الحمدللہ میں سلام و منقبت بھی لکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موجازی شائری کا صحصہ یہ بھی جاری رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اردو عدب ہو چاہے کوئی بھی عدب ہو رسائی عدب تو ایک مطبر حصیت رکھتا ہے اور رسائی عدب کے علاوہ کوئی بھی عدب ہو وہ ادھورہ ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ مالک مولا آپ کو مزید اس سلسلے میں موازیں بارے دیگر دعا ہے کہ اسی طرح آپ سلام و منقبت کہتے رہیں اچھا تو ایک سوال آج کل کی نو جوان نسل کے حوالے سے ہے کہ باز لوگ ایسے ہیں جو کمال شیر کہتے ہیں باز لوگ اور کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے تو یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ جو بات ہمیں محسوس ہو رہی ہے وہ سب لوگوں کو محسوس ہو ایک اپنی رائے ہے تو میں محسوس کرتا ہوں نا جوان لکھنا والوں میں کافی سارے لوگ ہیں جو کمال شیر کر رہے ہیں کسرت سے ہیں جو کمال شیر کہہ رہے ہیں لیکن باز لوگ ایسے ہیں جو بس شائری کا ایک نام ہے اور وہ شیر اس سے سمجھتے ہیں کہ دو لائنوں کو وزن میں کہہ رہے ہیں وہ اسے شیر کہہ دیں تو آپ شیر کے لوازمات میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر جو مکمل شیر ہوتا ہے تو اس میں کیا لوازمات ہونے چاہتے ہیں کازم بھر پہلے تو میں اپنے بکھر کی سرزبین کے حوالے سے کہوں کہ نوجوان شورا بہت اچھا کہہ رہے ہیں اور اگر شیر کے لوازمات کی بات کریں تو میں سب سے پہلے ایک شیر کے اندر کیفیت کے عمل کو بڑا ضرور سمجھتا ہوں اگر آپ کے شیر میں کیفیت موجود ہے تو وہ شیر اپنا سفر کرے گا بلکہ وہ شیر جہاں بھی جس کے سامنے بھی بیان کیا جائے گا ہاں اس شیر کو پڑھنے والے آپ خود ہوں یا کوئی آپ کا شیر کسی اور کے سامنے کہہ رہا ہو سنا رہا ہو تو شیر اپنا آپ منوالے گا تو میرے حساب سے کیفیت سب سے بنیادی جسے آپ element کہہ سکتے ہو رکن کہہ سکتے ہو شیر کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ کیفیت کے بعد شیر کی بنت ہوتی ہے کہ آپ بنت کیسے کر رہے ہیں کچھ ایسے شعار بھی نظر آتے ہیں جن کا خیال بھی اچھا ہوتا ہے خیال میں ندرت بھی ہوتی ہے کیفیت بھی ہوتی ہے لیکن اضافی الفاظ کا استعمال کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شیر اپنی جو ہے وہ قد کھو دیتا ہے تو شیر کی بنت دوسرا بڑا لازمی عمل ہے جو شیر کی پائداری کے لئے ضروری ہے میرے حساب سے ماشاءاللہ بڑا معقول جواب دیا ہے آپ نے تو اسی تناظر میں میرا بھی ایک شیر تھا شیرگر کیفیت سے خالی ہو شیرگر کیفیت سے خالی ہو خالی کشکول جیسا ہوتا ہے ماشاءاللہ شیر میں شیریت کیفیت لازم و ملزوم انصر ہیں تو ان حراف ممکن ہی نہیں ہے تو میں یہ کہنا جا رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی شائری کا آغان نوحے سے کیا اور اب آپ نے بتایا ہے تو اس حوالے سے سوال کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اور دیکھنے والے حباب واللہ اسے کسی مسلک کے اعتبار سے نہ دیکھیں عدب عدب ہوتا ہے چاہے وہ رسائی عدب ہو چاہے مجاز ہو تو ویسے بھی شہرہ کا مسلک انسانیت ہی ہوتا ہے کوئی بھی رسائی عدب میں شیر کہہ سکتا ہے سلام کہہ سکتا ہے منہ کے دوڑا سرائی کی حوالے سے دیکھا جائے تو نوحہ مرسیہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے مسلک کی قید نہیں ہے تو میں عمران بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جب پہلا نوحہ لکھا یقینی بات ہے جب آپ کوئی بھی چیز تخلیق کرتے ہیں جب آپ تخلیق کی عمل میں سے گزرتے ہیں تو اس کے پس سے پوچھت کوئی نہ کوئی ایسا عمل کھڑا ہوتا ہے جو آپ کو ایسا کرنے پر اکساتا ہے یقینی بات ہے ہوتی تخلیق ہے لیکن یہ اکسانہ اور شیر کہنے کی کیفیت تاری ہونا یہ بھی اسی ایک عدائی عمل کا حصہ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس سے متاثر ہوئے آپ نے اپنے شاعری کا آغان نوحہ سے کیا یا آپ آپ سلام کہتے ہیں مناقب کہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کس سے متاثر ہو کر آپ نے یہ کلام کہنا شروع کیا قاضی بھائی سب سے پہلے تو میں نہ سے سلام و مناقب لکھتا ہوں بلکہ انہیں بقاعدہ طور پر سلام و مناقب کو پڑتا بھی نوحہ خانی سے بھی میرا تعلق ہے تو ابھی ہم بچمنہ ہی تھا ابھی تو ہمارا تعلیمی جیسے میں نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ میں مجھے یہ ادراک ہوا کہ میں شیر کہہ سکتا ہوں مجھ پہ عطا ہے تو نوحہ خانی کرتے تھے تو میں حسین گوھر نوحہ خانی کے حوالے سے ماشاء اللہ ان کی سرائی کی نوحہ جو کہنے کا ایک انداز تھا یا جو ان کا کلام تھا ان سے میں بہت متاثر تھا اور مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ انہوں نے میرے کلام کو بزاتے خود چیک بھی کیا تھا اور مجھے داد بھی دی تھی الحمدللہ تو میں نے وہاں سے تھوڑا بہت ان سے متاثر ہوا تھا اور پھر ایک جو محول تھا ایک فضا تھی حسینیت کے حوالے سے نوحہ خانی کے حوالے سے تو اس سے مجھے کافی حد تک تقفیت ملے ماشاء اللہ مالک آپ کے رضو کے سخن میں مزید اضافہ فرمائیں تو آگے بڑھتے ہیں ایک سوال اور ہے کہ اگر اپنے ہم علاقے کو مدنظر رکھیں تو عدبی حوالے سے آپ بکھر کا مستقبل کہاں تک دیکھتے ہیں کازم بھائی بہت بہت اچھا سوال ہے اور مشکل بھی ہے میرے حوالے سے کیونکہ بکھر بڑی ذرخی زمین ہے جیسے اکثر ہم سنتے ہیں سینئر شہرات سے یا ساتھ یا یہ فرماتے ہیں کہ بکھر کو عدب کا لکھ نو کہا جاتا ہے اور بلکہ مانا بھی جاتا رہا ہے ستم زریفی یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان اچھی اشہار کہہ رہے ہیں بزرگ رہنمائی کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے انہیں حق ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح سے حق ادا نہیں ہو پا رہا جس طریقے سے نوجوان شیر کہہ رہے ہیں یا ان کے اندر کیفیت پائی جاتی ہے شیریت پائی جاتی ہے ان کی بنت کمال ہے ان کی خیالات میں ندرت پائی جاتی ہے تو انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا ہونا چاہیے تھا یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم تو بہت آگے تک لے جا سکتا ہے اور لے بھی جا رہا ہے لیکن اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پہلے جو بکھر کے سینئر شورا تھے ان کو چاہیے تھا کہ ایک عدبی بیٹھک تخلیق دے کرتے جہاں پہ اپنے نوجوان شورا کو ان کی تحریروں کو ان کے اشار کو پیش کیا جاتا اس سے ان نوجوان شورا کے اندر تقویت بھی آتی اور تحریک بھی پیدا ہوتی اب بھی انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح سے ہمارے بکھر کے نوجوان شورا کہہ رہے ہیں شیر تو بکھر کا عدبی جو ایک منظر نامہ ہے وہ ضرور بدلے گا اور ایک بار پھر سے بالخصوص اردو عدب کے حوالے سے دنیا تسلیم کرے گی کہ بکھر عدب کا لکھ نو ہے لیکن ہمیں اس کے لئے محنت درکار ہے ہمیں محنت کرنی کوئی ماشاءاللہ بلکل میں آپ کی تمام باتوں کی تعاید کرتا ہوں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سینئرز لوگ تو جونئرز کو ٹائم بھی دیتے ہیں توجہ بھی دیتے ہیں لیکن بعض اوقات جونئرز میں بھی ہم میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سینئرز کو وہ احترام نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں بلکل تو اس وضع سے سینئرز لوگوں کی دلازاری ہوتی ہے یقینی بات ہے تو وہ زیادہ آگے نہیں آتے بلکل لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا چلیں آگے بڑھتے ہیں کہ اردو عدب ہو یا سرائی کی عدب ہو ہیں کس بھی زبان میں کوئی بھی کس بھی زبان کا عدب ہو تو اس میں شاعری میں مختلف اصناف ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے کلام میں زیادہ تر کسرت سے غزل پائی جاتی ہے تو اصناف کے اعتبار سے آپ نے غزل کا چناؤ کیا تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ غزل چننے کا کوئی خاص مقصد تھا کوئی خاص وجہ تھی یا آپ کو غزل کے حوالے سے باقی اصناف کے نسبت گریفت آپ کی مضبوط ہے غزل پر میں قاضم بھائی نظم بھی یہ کہتا ہوں آپ کی بات بلکل وجہ ہے میں نظم زیادہ نہیں کہتا غزل پر میری گریفت زیادہ ہے اس کی ایک وجہ دیکھیں نا ہر رائٹر تب ہی اپنے اندر ایک کاملیت لاسکتا ہے جب وہ مطالعہ کرے گا تو میں نے جن شورا کا مطالعہ کیا ساتذہ کا ان کی میں نے زیادہ غزل کو پڑا ہے زیادہ غزل کا مطالعہ کیا تو اس حوالے سے بھی میری اندر یہ غزل کے حوالے سے گریفت میری مضبوط ہوئی ہے اور جتنی آسانی سے اور جتنی روانی سے میں غزل کہہ سکتا ہوں میرے خیال میں اتنی میری کاملیت یا میری گریفت نظم پہ نہیں ہے نظم کو کہتا ہوں تو مجھے غزل کہنے میں تھوڑی سی زیادہ دسترس ماشاءاللہ تو چلیں غزل کو ہی لے کے آگے چلتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی نظر اور سماعتوں کی نظر اپنا کچھ کلام کریں یقینی بات ہے ابتدا غزل سے ہی کریں بسم اللہ ایک غزل ہے ناظرین کیلئے اور مجھے بہت پسند ہے اگرچہ ہم قاظم بھائی جانتے ہیں کہ ہم شاعر حضرات جو ہوتے ہیں مشاعروں میں تو نوجوان نسل کی نمائند کی کرتے ہوئے شاعر انہیں کے ذوق کی مطاقب پڑتے ہیں لیکن یہ میں جو غزل ہے یہ مجھے بہت پسند ہے میں بہت کم مشاعروں میں پڑتا ہوں تو یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں بسم اللہ میں سانس لیتے ضعیف جسموں میں رہ چکا ہوں بہت اچھے با 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 میں سانس لیتے ضعیف جسموں میں رہ چکا ہوں میں حادثہ ہوں اداس لوگوں میں رہ چکا ہوں کمال جانو یہ میرے بالوں میں خواب دیکھو میں شہر والا تمہارے گاؤں میں رہ چکا ہوں میں شہر والا تمہارے گاؤں میں رہ چکا ہوں اور قدیم نسلوں کے گھر نحوست کا دیوتا تھا قدیم نسلوں کے گھر نحوست کا دیوتا تھا قدیم نسلوں کے گھر نحوست کا دیوتا تھا جدید نسلوں کے زرد کمروں میں رہ چکا ہوں اور میں ایسا سر ہوں جو دشت غربت میں میں ایسا سر ہوں جو دشت غربت میں کٹ گیا تھا میں سر بریدہ شہید لاشوں میں رہ چکا ہوں میں راجہ گد ہوں نہ دشت زادہ نہ ماس خورا میں پھر بھی بستی کے مردہ خوروں میں رہ چکا ہوں میں نین مردہ اسیر انسان کا کہہ کہا ہوں میں نین مردہ اسیر انسان کا کہہ کہا ہوں میں سرخ ایٹوں کی خونی پنجروں میں رہ چکا ہوں اور میں یوم آشور تشنگی کا سراب بن کر خلیل زادوں کی خالی قوزوں میں رہ چکا ہوں میں حادثہ ہوں اداس لوگوں میں رہ چکا ہوں ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کربلا کے حوالے سے تو آپ کی غزلیات میں بھی ماشاءاللہ میں نے اکثر دیکھا ہے کربلا نمائیں ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ شرف بھی کسی کسی کو ملتا ہے تو ایک آپ کی بڑی مشہور غزل ہے گھڑی ٹھیک نہیں تو وہ عطا کرنے بسم اللہ شال چھوٹی ہی سہی رکھ لو بڑی ٹھیک نہیں شال چھوٹی ہی سہی رکھ لو بڑی ٹھیک نہیں تم پہ نکھ رہے گی ذرا گھر میں پڑی ٹھیک نہیں میں نے پوچھا ہے کہ چائے کے لیے وقت کوئی میں نے پوچھا ہے کہ چائے کے لیے وقت کوئی ہس کے بولی ہے اشارے سے گھڑی ٹھیک نہیں ایک تماشا ہے وہ میری ہے نہیں میری ہے یہ جو کھڑکی میں ہے دو شیزہ کھڑی ٹھیک نہیں اس محلے میں اگر سانپ ڈسے بہتر ہے لوگ کہتے ہیں یہاں آنکھ لڑی ٹھیک نہیں اور جب بھی مکتب میں مجھے مار پڑے وہ بولے جب بھی مکتب میں مجھے مار پڑے وہ بولے آپ رشم ہو یہ شیشم کی چھڑی ٹھیک نہیں ایسی بارش ہو تو راہب مجھے ڈر لگتا ہے ایسی بارش ہو تو راہب مجھے ڈر لگتا ہے وہ بھی یہ کہتی تھی کہ بارش میں جھڑی ٹھیک نہیں شال چھوٹی ہی سہی ماشاءاللہ انتہاری خوبصورت غزل اور تقریباً اس غزل کے تمام اشعار میں نوجوانوں کے جذبات کی اکاسی کی گئی ہے ماشاءاللہ اور یہ ہمارے موجود آیت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے شاعر کو معاشرے کی آنکھ کہا گیا ہے تو شاعر جو دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے اس سے ان حرام ممکن ہی نہیں ہے کمال غزل مران بھائی تو آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی غزل عطا کر دیں بسم اللہ میں قزن بھائی وہی غزل جو آپ نے جس کا شیر پڑھا ہے بسم اللہ جو دشتزاد ہے لیکن جفا شناس نہیں جو دشتزاد ہے لیکن جفا شناس نہیں تو ایسے شخص کو جی بھر کے جی ناراض نہیں اسے چھوا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم کیا مصرہ ہے اسے چھوا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم وہ جسم خاک نہیں ہے اگر کباس نہیں وہ جسم خاک نہیں ہے اگر کباس نہیں نہ میرے ہاتھ سے گرتا گلاس یوں ہرگز وہ شخص پھر سے اکیلا ہے اگر اداس نہیں ہمارے گاؤں کی گندم میں ذائق آنا رہا ہمارے گاؤں کی گندم میں ذائق آنا رہا تمہارے بات شمبیلی میں کوئی باس نہیں گلے لگا کہ یہی ہے تھکن کا پہلا علاج جو تیرے پاس ہے لیکن خدا کے پاس نہیں جو تیرے پاس ہے لیکن خدا کے پاس نہیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت کمال غزل عمران بھائی نے سنائی عمران بھائی میں بارے دیگر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا دریہ خان کے لئے وقت نکالا ہمیں عزت بخشی ہمیں وقت دیا ہمارے سامعین کے ساتھ شامل ہوئے تو میں شکر گزار ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ جو ہی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے ہاں تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا عدد میں امید کرتا ہوں یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے شاعر کے ساتھ آپ کی سماعتوں اور آپ کی نظروں کی سامنے ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہیے میرا دریاخان ہم سب کی پہچان